السلام علیکم UHS کے وہ سٹوڈنٹس جو چاہتے ہیں کہ ہمیں پرائیوٹ میڈیکل کالیجز میں ایڈمیشن مل جائے ہمیں تو گورنمنٹ میڈیکل کالیج میں ایڈمیشن نہیں ملا اور ہم چاہتے کہ پرائیوٹ میڈیکل کالیج میں ایڈمیشن لے لے پرائیوٹ میڈیکل کالیج کے سکوپ ساری چیزیں وہ میں نے پہلی بلیوز میں بتائی ہے تو اچھا بائی ہمیں یہ بتاؤ کہ پرائفیٹ ایوئچ اس کے کتنے پرائفیٹ میڈیکل کاللیجز ہے ٹوٹل پر ایوئچ اس کے پرائفیٹ مڈیکل کاللیجز کے نمز کیا ہے ایوئچ اس کے پرائفیٹ میڈیکل کاللیجز کے رینگز کیا ہے اور ایوئچ اس میڈیکل کاللیجز کے کٹ Hop اگریگٹ کیا تھا پہلی year اور Previous year merit لے سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس سال جو پرائفیٹ میڈیکل کاللیجز ہے ان کا میرٹ کیا ہوگا تو پرائیوٹ میڈیکل کالیج میں اگر آپ ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پورا ڈیٹیل میں اپنے کو نوبائل کے سکرین پر شیئر کرنا چاہتا ہوں ویڈیو کو آخر تعلق دیکھیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی خیر کریں اچھا سکوئے اس کو پنجاب میڈیکل کالیجز کا ایک ایک میرٹ اور اس کا نام میں بتانے والا ہوں سب سے پہلے شالمار میڈیکل کالیج اس کا سب سے ہائی ہوتا ہے یہ میڈیکل کالیج بھی ہے اور دینٹل کالیج بھی ہے مطلب ہی میڈیس اور ویڈیس آپ دونوں کر سکتے ہیں یہاں کا جو اگرگیٹ ہے وہ بہت ہائی ہے 87.86% دوسرا جو میڈیکل کالیج ہے وہ ہے رشید لیتیف میڈیکل کالیج لاہور اس کا 86.28% ہے لازٹ کٹ اپ اگرگیٹ شریف میڈیکل اینڈینٹل کالیج لاہور کا ہے 85.98 مطلب 86 سکھ اس کا بھی ہے اپ 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 ا ڈیوی سینہ میڈیکل کالیج لاہور کا ہے 77.80% اور سنٹرل پارک میڈیکل کالیج لاہور کا ہے 77.35% یہ پنجاب میں پھر یہ لاہور کے میڈیکل کالیجز ہو گئی اچھا بات ہے اسلام آباد اور راول پنڈی کے میڈیکل کالیجز کی طرف یا دوسرے جو میڈیکل کالیجز ہیں پرائیوٹ میڈیکل کالیجز تو ان میں سب سے پہلے جو ہیں راول انسٹیٹیوٹ اپ ہیلٹ ان سائنسیز اسلام آباد ہے اس کا کٹ اپ اگریگٹ 83% ہے واتی میڈیکل کالیج راول پنڈی اس کا ہے 80.10% اور یہ ان سٹون کے لئے سیمی گورنمنٹ ہوتا ہے جو سٹونٹس مطلب پورا آتے ہیں جیسے کہ آبانستان سٹونٹ ہو گئے تو وہاں سے ان کو جب سکالرشپ ملتا ہے تو وہ واتی میڈیکل کالیج آتے ہیں اور واتی میڈیکل کالیج میں ان کے لئے مطلب سیمی گورنمنٹ جیسا ایکسپینسز ہوتے ہیں اب دوسرا جو کالیج ہے وہ ایچ بی اس میڈیکل انڈینٹل کالیج اسلام آباد اس کا بھی ہے 80.91% بہاولپور میڈیکل انڈینٹل کالیج جوڑکی بہاولپور میں ہے اس کا ہے 80.64% سیالکورٹ میڈیکل کالیج جو کی سیالکورٹ میں ہے اس کا ہے 80.21% ملتان میڈیکل انڈینٹل کالیج ملتان کا ہے 80.05% عزیز پاتھما میڈیکل انڈینٹل کالیج میں سلاباد تو اس کا ہے 79.55% علی نپیس میڈیکل انڈینٹل کالیج اسلام آباد کا ہے 79% اور انڈیپنڈنٹ میڈیکل کالیج پیسل آباد کا ہے 77.40% یونیورسٹی میڈیکل انڈینٹل کالیج پیسل آباد کا ہے 76.75% تو یہ تو ہو گئی پنجاب لاہور اور اسلام آباد کے میڈیکل کالیجز اب آتے ہیں جو دوسرے میڈیکل کالیجز ہیں تو اس میں سے یونیورسٹی میڈیکل انڈینٹل کالیج پیسل آباد ہے اس کا میں نے پہلے سے بتا دیا ہے 76.75% راج میڈیکل کالج سربودہ اس کا ہے 76.17% شہیدہ اسلام میڈیکل کالج اس کا ہے 76% نیازی میڈیکل انڈینٹل کالج سربودہ اس کا ہے 75.52% سہارا میڈیکل کالج ناروال اس کا ہے 74.96% ابو میڈیکل کالج پیسل آباد میں ہے 74.03% اس کا اگریگیٹ ہے اسلام میڈیکل کالج سربودہ اس کا ہے 72.52% محمد اسلام میڈیکل انڈینٹل کالج گجرانوال اس کا ہے 70.57% اچھا یہ تو ہو گئی کا ٹپک ریئیٹ پرائیوٹ میڈیکل کالج جس کی یہ بتائی کہ کیا اس سے ہائی ہوگا میرٹ یا اس سے کم ہوگا تو اگر اس سال کے دیکھا جائے UHS کے میرٹلیس کو تو UHS میں ایک تو EPC کے مارکس ٹویونٹ کے کم آئے ہیں تو EPC کے مارکس کم ہونے کی وجہ سے اس سال میرٹلیس بھی کم ہوگا دوسری بات یہ کہ جو پرائیوٹ میڈیکل کالج جس ہے تو ان کا بہت زیادہ ہو گئے ہیں یعنی ہر ایک پرائیوٹ میڈیکل کالج کا اٹلیس ون کروڑ سے ہے اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو پرائیوٹ میڈیکل کالج اور EPC کی وجہ سے جو میڈیکل کا بیلڈ ہے وہ بھی سیچوریٹڈ ہو گئے ہیں یعنی میڈیکل میں بھی اب بہت زیادہ سٹولنٹس آگئے ہیں تو مطلب ہاسپیٹل وہی ہاسپیٹل سے میڈیکل کالجی زیادہ ہو گئے دو گورنمنٹ کو اسٹیپ نہیں لیا رہی پیشن کپلوں وہی ہے گورنمنٹ ہاسپیٹل میں تو ڈاکٹرز بہت زیادہ میڈیکل کا جو پیلڈ ہے وہ سیچوریٹڈ ہو گیا ہے تو میڈیکل کی پیلڈ سیچوریٹشن کی وجہ سے اور زیادہ کی کی وجہ سے اور بجاب کے UHS کے سٹون سے ان کے EPC مارکس کم ہونے کی وجہ سے میرٹ لیس تھوڑا سا گم ہوگا یعنی سیونٹی لازٹ ایئر تھا اس سال سکسٹی ایٹ تک انشاءاللہ پاسیبل ہے پنجاب کی ایڈو میڈیکل کالجز ہے وہاں پہ